عزیز طلابہ آج آپ نون ساکنہ اور تنمین کی احکامات میں سے چوتھا قائدہ اخفہ حقیقی کے بارے میں پڑھیں گے آئیے اس کی ابتداء کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہے اخفہ حقیقی کا قائدہ لیکن اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جب نون ساکنہ اور تنمین کے قواعد ہم نے شروع کیے تھے تو پہلا قائدہ آپ نے پڑھا تھا اظہار حلقی کا کونسا پڑھا تھا اظہار حلقی کا اس میں تھے چھ حروف دوسرا قائدہ جو تھا وہ تھا اظغام کا جس میں بھی چھ حروف استعمال ہوئے تیسرا قائدہ تھا اقلاب کا اس میں ایک حرف آتا ہے با تو یہ کل تعداد ہوئی تیرہ کتنی؟ تیرہ باقی اٹھائیس حروف میں سے یہ پندرہ حروف بچ گئے یہ پندرہ حروف جو ہیں وہ اخفہ حقیقی میں استعمال ہوتے ہیں انہیں کہتے ہیں حروف اخفہ حروف اخفہ اب یہ پندرہ جب آئیں گے نون سا کے نیر تنوین کے بعد تو یہاں آواز نکلے گی اخفہ کی اور وہ کیسے نکلتی ہے کہ غنے کی معنی کامل غنہ نہیں ہوتا نہیں اظہار ہوتا ہے اس کے درمیانی آواز ہوتی ہے لیکن ساتھ ساتھ یاد رکھئے کہ کبھی تو وہ آواز ذرا پر ہو کر آتی ہے کبھی تھوڑی سی باریک اس لیے کہ جو حروف مستعالیہ ہیں موٹے حروف پڑھے جانے والے جب وہ آئیں گے